زحاق بن مخلط نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں ابن جرائج نے اسی سنت کے ساتھ اسی کے ماند خبر دی صحیح مسلم حدیث نمبر 3301 جہریر نے ہمیں منصور سے خبر دی انہوں نے مجاہز سے انہوں نے تعوض سے انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن فرمایا اب حجرت نہیں ہے البتہ جہاد اور نیت باقی ہے اور جب تمہیں نفیر عام یعنی جہاد میں حاضری کے لئے کہا جائے تو نکل پڑو اور آپ نے فتح مکہ کے دن فرمایا بلا شبا یہ شہر ایسا ہے جسے اللہ نے اس وقت سے حرمت عطا کی ہے جب سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا یہ اللہ کی عطا کردہ حرمت کی وجہ سے قیامت تک کے لئے محترم ہے اور مجھ سے پہلے کسی ایک کے لئے اس میں لڑائی کو حلال قرار نہیں دیا گیا اور میرے لئے بھی دن میں سے ایک گھڑی کے لئے ہی اسے حلال کیا گیا ہے اب یہ اللہ کی عطا کردہ حرمت کی وجہ سے قیامت کے دن تک حرام ہے اس کے کانٹے نہ کاٹے جائیں اس کے شکار کو ڈرا کر نہ بکھایا جائے کوئی شخص اس میں گری ہوئی چیز کو نہ اٹھائے سوائے اس کے جو اس کا اعلان کرے نیز اس کے گھاس میں نہ کاٹی جائے اس پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوائے ازخیر یعنی خوچبودار گھاس کے وہ ان کے لوہاروں اور گھروں کے لئے ضروری ہے تو آپ نے فرمایا سوائے ازخیر کے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تین سو دو مفضل نے ہمیں منصور سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے معنی حدیث بیان کی انہوں نے جس دن سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا کہ الفاظ ذکر نہیں کیے قتال یعنی لڑائی کے بجائے قتل کا لفظ کہا اور کہا یہاں کی گری پڑی چیز اس شخص کے سوا جو اس کا اعلان کرے کوئی نہ اٹھائے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تین سو تین ابو شوریح عدبین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عمر بن سعید سے جب وہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف مکہ کی طرف لشکر بھیج رہا تھا کہا اے امیر مجھے اجازت دیں میں آپ کو ایک ایسا فرمان بیان کروں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دوسرے دن ارشاد فرمایا تھا اسے میرے دونوں کانوں نے سنا میرے دل نے یاد رکھا اور جب آپ نے اس کے الفاظ بولے تو میری دونوں آنکھوں نے آپ کو دیکھا آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ بیان کی پھر فرمایا بلا شبا مکہ کو اللہ نے حرمت عطا کی ہے لوگوں نے نہیں کسی آدمی کے لیے جو اللہ اور جو میں آخرت پر ایمان رکھتا ہو حلال نہیں کوئی اس میں خون بہائے اور نہ یہ حلال ہے کہ کسی درخت کو کٹے اگر کوئی شخص اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑائی کی بنا پر رخصت نکالے تو اسے کہہ دینا بلا شبا اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی تھی تمہیں اس کی اجازت نہیں دی تھی اور آج ہی اس کی حرمت اسی طرح واپس آگئی ہے جیسے کل اس کی حرمت موجود تھی اور جو حاضر ہے یہ بات اس تک پہنچا دے جو حاضر نہیں اس پر ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ نے اسے کہا گیا جواب میں عمر نے تم سے کیا کہا کہا اس نے جواب دیا اے ابو شریح میں یہ بات تم سے زیادہ جانتا ہوں حرم کسی نافرمان یعنی باغی کو خون کر کے بھاگ آنے والے کو اور چوری کر کے فرار ہونے والے کو پناہ نہیں دیتا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تین سو چار ولید بن مسلم نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں اوزاعی نے حدیث سنائی کہا مجھے یہایہ بن ابی کسیر نے حدیث سنائی کہا مجھے ابو سلامہ بن عبد الرحمن نے اور انہوں نے کہا مجھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا جب اللہ عزوجل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ پر فتح عطا کی تو آپ لوگوں میں خدبہ تینے کے لئے کھڑے ہوئے اللہ کی حمد و سنہ بیان کی پھر فرمایا بلا شبا اللہ نے ہاتھی کو مکہ سے روک دیا اور اپنے رسول اور مومنوں کو اس پر تسلط ادا کیا مجھ سے پہلے یہ ہرگز کسی کے لئے حلال نہ تھا میرے لئے دن کے ایک گھڑی کے لئے حلال کیا گیا اور میرے بعد یہ ہرگز کسی کے لئے حلال نہ ہوگا اس لئے نہ اس کے شکار کو ڈرا کر بھگایا جائے اور نہ اس کے کانٹے دا درخت کاٹے جائیں اور نہ اس میں گری پڑی کوئی چیز اٹھانا اعلان کرنے والے کے سوا کسی کے لئے حلال نہیں اور جس کا کوئی قریبی عزیز قتل کر دیا جائے اس کے لئے دو صورتوں میں سے وہ ہے جو اس کی نظر میں بہتر ہو یا اس کی دیہ دی جائے یا قاتل قتل کیا جائے اس پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے اللہ کے رسول اے ذخیر کے سوا ہم اسے اپنے قبروں کی سیلوں کی درزوں اور گھروں کی چھتوں میں استعمال کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذخیر کے سوا اس پر اہل یمن میں سے ایک آدمی ابو شاہ کھڑے ہوئے اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب میرے لئے لکھوا دیجئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو شاہ کے لئے لکھ دو ولی نے کہا میں نے اوزائی سے پوچھا اس یمنی کا یہ کہنا لکھوا دیں اس سے مراد کیا تھی انہوں نے کہا یہ خطبہ مراد تھا جو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تین سو پانچ شیبان نے جہایہ سے روایت کی کہا مجھے ابو سلامہ نے خبر دی انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے فضہ مکہ کے سال خزاعہ نے بنو لائیس کا ایک آدمی اپنے ایک مقتول کے بدلے میں جسے انہوں نے بنو لائیس نے قتل کیا تھا قتل کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے خبر دی گئے تو آپ اپنی سواری پر بیٹھے اور خطبہ ارشاد فرمایا بلا شبا اللہ عز و جل نے ہاتھی کو مکہ پر حملے سے روک دیا جبکہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کو اس پر تسلط عطا کیا مجھ سے پہلے یہ کسی کے لئے حلال نہیں تھا اور میرے بات بھی ہرگز کسی کے لئے حلال نہ ہوگا اور اب یہ میری اس موجودہ گھڑی میں بھی حرمت والا ہے نہ ڈنڈے کے ذریعے سے اس کے کانٹیں چھاڑے جائیں نہ اس کے درست کاٹے جائیں اور نہ ہی اعلان کرنے والے کے زیوہ اس میں گری ہوئی چیز اٹھائے اور جس کا کوئی قریبی قتل کر دیا گیا اس کے لئے دو صورتوں میں سے وہ ہے نہ اس کی نظر میں بہتر ہو یا اسے عطا کر دیا جائے یعنی خون بہا یا مقتول کے گھر والوں کو اس سے بدلہ لینے دیا جائے کہا تو اہل یمن میں سے ایک آدمی آیا جسے ابو شاہ کہا جاتا تھا اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لکھوا دیں آپ نے فرمایا ابو شاہ کو لکھ دو اورش کے ایک آدمی نے عرض کی ازخیر کے سیوا کیونکہ ہم اسے اپنے گھروں اور اپنے قبروں میں استعمال کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازخیر کے سیوا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تین سو چھے حضرت جابیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے تم میں سے کسی کے لئے مکہ میں اسلحہ اٹھانا حلال نہیں صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تین سو سات عبداللہ بن مسلمہ قعنبی یحیی بن یحیی اور قطیبہ بن سعید نے ہمیں حدیث بیان کی قعنبی نے کہا میں نے امام مالک کے سامنے قیرات کی قطیبہ نے کہا ہم سے امام مالک نے حدیث بیان کی اور یحیی نے کہا الفاظ انہیں کہیں میں نے امام مالک سے پوچھا کیا ابن شہاب نے آپ کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نوں سے حدیث بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح کے سال مکہ میں داخل ہوئے اور آپ کے سر مبارک پر خوت تھا جب آپ نے اسے اتارا تو آپ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا ابن قتل قابے کے پردوں سے چمٹا ہوا ہے آپ نے فرمایا اسے قتل کر دو تو امام مالک نے جواب دیا ہاں صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تین سو آٹھ یحیی بن یحیی تمیمی اور قتیبہ بن سعید ساقفی نے ہمیں حدیث بیان کی یحیی نے کہا ہمیں معاوی بن امار دہنی نے ابو زبیر سے خبر دی اور قتیبہ نے کہا ہمیں حدیث بیان کی انہوں نے جعبی بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے قتیبہ نے کہا فتح مکہ کے دن بغیر حرام کے داخل ہوئے اور آپ کے سر مبارک پر سیاہ امامہ تھا قتیبہ کی روایت میں ہے معاوی بن امار نے کہا ہمیں ابو زبیر نے حضر جعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تین سو نو شریک نے ہمیں امار دہنی سے خبر دی انہوں نے ابو زبیر سے انہوں نے جعبی بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن داخل ہوئے تو آپ کے سر مبارک پر سیاہ رنگ کا امامہ تھا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تین سو دس وقی نے ہمیں مساور وراغ سے خبر دی انہوں نے جعفر بن عمر بن حریز سے انہوں نے اپنے والد عمرہ بن حریز بن عمر مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا جبکہ آپ کے سر مبارک پر سیاہ امامہ تھا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تین سو کیارہ ابو بکر بن عبی شعبہ اور حسن حلوانی نے ہمیں حدیث بیان کی دونوں نے کہا ہمیں ابو عسامہ نے مساور وراغ سے حدیث بیان کی کہا مجھے حدیث بیان کی جعفر بن عمر نے اور حلوانی کی روایت میں ہے کہا میں نے جعفر بن عمر بن حریز سے سنا انہوں نے اپنے والد عمر بن حریز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا جیسے میں اب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر دیکھ رہا ہوں آپ کے سر مبارک پر سیاہ امامہ ہے آپ نے اس کے دونوں کی ناروں کو اپنے دونوں کاندھوں کے درمیان لٹکایا ہوا ہے ابو بکر بن عبی شعبہ نے ممبر پر کی الفاظ نہیں کہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تین سو بارہ عبدالعسیز یعنی محمد دراوردی کے بیٹے نے عمر بن یحییٰ مازینی سے حدیث بیان کی انہوں نے عباد بن تمیم سے انہوں نے اپنے چجا عبداللہ بن زید آسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلہ شبہ ابراہیم نے مکہ کو حرم قرار دیا اور اس کے رہنے والوں کے لئے دعا کی اور میں نے مدینہ کو حرم قرار دیا جیسے ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا تھا اور میں نے اس کے سعب اور مد میں اس سے دگنی برکت کی دعا کی جتنی ابراہیم علیہ السلام نے اہل مکہ کے لئے کی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تین سو تیرہ عبدالعزیز یعنی ابن مختار سلیمان بن حلال اور وحی بن خالد باہلی سب نے عمر بن یحیٰ مازنی سے اسی سنت کے ساتھ حدیث پیان کی وحیب کے حدیث درہ بردی کے حدیث کی طرح ہے اس سے دونی برکت کی جتنی برکت کی ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی جبکہ سلیمان بن حلال اور عبدالعزیز بن مختار دونوں کی روایت میں ہیں جتنی برکت کی ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی عبداللہ بن عمر بن عثمان نے رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم ٹھہرایا اور میں اس شہر کی دونوں سیاہ پتھر زمینوں کے درمیان میں واقع حصے کو حرم قرار دیتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد مدینہ تھا نافع بن جبیر سے روایت ہے کہ مربان بن حکم نے لوگوں کو خطاب کیا اس نے مکہ کے باشندوں اور اس کی حرمت کا تذکرہ کیا اور مدینہ اس کے باشندوں اور اس کی حرمت کا تذکرہ نہ کیا تو رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ نے بلند آواز سے اس کو مخاطب کیا اور کہا کیا ہوا ہے؟ میں سن رہا ہوں کہ تم نے مکہ اس کے باشندوں اور اس کی حرمت کا تذکرہ کیا لیکن مدینہ اس کے باشندوں اور اس کی حرمت کا تذکرہ نہیں کیا حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دونوں سیاہ پتھروں والی زمینوں کے درمیان میں واقع علاقے کو حرم قرار دیا ہے اور راپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان خولانی چمڑے میں ہمارے پاس محفوظ ہے اگر تم چاہو تو اسے میں تمہیں پڑھا دوں اس پر مرمان خاموش ہوا پھر کہنے لگا اس کا کچھ حصہ میں نے بھی سنا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تین سو سولان حضرت جابیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبا ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا اور میں مدینہ کو جو ان دو سیاہ پتھریلی زمینوں کے درمیان ہے حرم قرار دیتا ہوں نہ اس کے کانٹے دار درخ کاٹے جائیں اور نہ اس کے شکار کے جانوروں کا شکار کیا جائے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تین سو سترہ عبداللہ بن نمیر نے کہا ہمیں عثمان بن حکیم نے حدیث بیان کی کہا مجھ سے عامر بن سعید نے اپنے والد سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مدینہ کی دو سیاہ پتھریلی زمینوں کے درمیانی حصے کو حرم ٹھہراتا ہوں کہ اس کے کانٹے دار درخ کاٹے جائیں یا اس میں شکار کو مارا جائے اور آپ نے فرمایا اگر یہ لوگ جان لیں تو مدینہ ان سب کے لیے سب سے بہتر جگہ ہے کوئی بھی آدمی اس سے بے رغمتی کرتے ہوئے اسے چھوڑ کر نہیں جاتا مگر اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایسا شخص اس میں لے آتا ہے جو اس جانے والے سے بہتر ہوتا ہے اور کوئی شخص اس کی تنگ دستی اور مشقت پر ساویت قدم نہیں رہتا مگر میں قیامت کے دن اس کے لیے سفارشی یا قواہ ہوں گا مروان بن معابیہ نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں عثمان بن حکیم انساری نے حدیث بیان کی کہا مجھے آمیر بن سعید بن ابی وقاس نے اپنے والی سے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ابن نمیر کے حدیث کی طرح بیان کیا اور حدیث میں ان الفاظ کا اضافہ کیا اور کوئی شخص نہیں جو اہل مدینہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے گا مگر اللہ تعالیٰ اسے آگ میں سیسے کے پگلنے یا پانی میں نمک کے پگلنے کی طرح پکلا دے گا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تین سو انیس اسماعیل بن محمد نے آمیر بن سعید سے روایت کی کہ حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے قریب عقیق میں اپنے محل کی طرف روانہ ہوئے انہوں نے ایک غلام کو دیکھا وہ درد کٹ رہا تھا یا اس کے پتے جھاڑ رہا تھا انہوں نے اس سے اس کا لباس اور ساز و سمان سلک کر لیا جب حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ لوٹے تو غلام کے مالک ان کے پاس حاضر ہوئے اور ان سے گفتگو کی کہ انہوں نے جو ان کے غلام سے سلک کیا ہے وہ غلام کو یا انہیں واپس کر دیں انہوں نے کہا اللہ کی پناہ کہ میں کوئی ایسی چیز واپس کروں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بطور غنمت دی ہے اور انہوں نے وہ سامان انہیں واپس کرنے سے انکار کر دیا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تین سو بیس اسماعیل بن جعفر نے ہمیں حدیث بیان کی کہا مجھے متلیب بن عبداللہ بن حنطب کے مولا عمر بن ابی عمر نے خبر دی کہ انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا میرے لئے اپنے انسار کے لڑکوں میں سے ایک لڑکہ ڈھونڈو جو میری خدمت کیا کرے ابو طلحہ مجھے سواری پر پیچھے بٹھائے ہوئے لے کر نکلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں میں قیام فرماتے میں آپ کی خدمت کرتا اور اس حدیث میں کہا پھر آپ لوٹ کر آئے حتیٰ کہ جب کوئے اہد آپ کے سامنے نمائے ہوا تو آپ نے فرمایا یہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں پھر جب بلندی سے مدینے پر نگار ڈالی تو فرمایا اے اللہ میں اس کے دونوں پہاڑوں کے درمیان کے علاقے کو حرم قرار دیتا ہوں جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا تھا اے اللہ ان یعنی اہل مدینہ کے لئے ان کے مدھ اور ساع میں برکت آتا فرما صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تین سو اکیز یعقوب بن عبد الرحمن القاری نے ہمیں عمر بن ابی عمر سے حدیث بیان کی انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مانند روایت کی مگر انہوں نے کہا میں اس کے دونوں کالے سنگریزوں والی زمینوں کے درمیانی حصے کو حرم قرار دیتا ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تین سو بائیز عاصم نے ہمیں حدیث بیان کی کہا میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو حرم قرار دیا تھا انہوں نے کہا ہاں فلا مقام سے فلا مقام تک کا علاقہ جس نے اس میں کوئی بدت نکالی پھر انہوں نے مجھ سے کہا یہ سخت وعید ہے جس نے اس میں بدت کا ارتکاب کیا اس پر اللہ کے فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لانت ہوگی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے نہ کوئی عذر و حیلہ قبول فرمائے گا نہ کوئی بدلہ کہا ابن انس نے کہا یا جس نے کسی بدت کا ارتکاب کرنے والے کو پناہ دی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تین سو تئیس ہمیں عاصم احول نے خبر دی کہا میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو حرم قرار دیا ہے انہوں نے کہا ہاں یہ حرم ہے اس کی گھاس نہ کاٹی جائے جس نے ایسا کیا اس پر اللہ کی فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لانت ہوگی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تین سو چوبیس عصاب بن عبداللہ بن عبی طلح نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ ان اہل مدینہ کے لئے ان کے ناپنے کے پیمانے میں برکت عطا فرما ان کے ساعوں میں برکت عطا فرما اور ان کے مد میں برکت عطا فرما صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تین سو پچیس زہری نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ مدینے میں اس سے دگنی برکت رکھ جتنی مکہ میں ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تین سو چھبیس ہمیں ابو بقر بن عبی شہیبہ زہر بن حرب اور ابو قرائب سب نے ابو معاویہ سے حدیث بیان کی کہا ہمیں عمش نے ابراہیم تیمی سے انہوں نے اپنے والد سے روایت کی انہوں نے کہا ہمیں علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا اور کہا جس نے یہ گمان کیا کہ ہمارے پاس کتاب اللہ اور اس صحیفہ یعنی رابی نے کہا اور وہ صحیفہ ان کی تلوار کے تھیلے کے سان لٹکا ہوا تھا کہ علاوہ کچھ ہے جسے ہم پڑھتے ہیں تو اس نے جھوٹ بولا اس میں دیت کے اونٹوں کے دانتوں یعنی عمروں اور زخموں کی دیت کے کچھ حکام ہیں اور اس میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائر سے سور تک کے درمیان سارا مدینہ حرم ہے جس نے اس میں کسی بیدت کا ارتکاب کیا یا بیدت کے کسی مرتقب کو پناہ دی تو اس پر اللہ کے فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لانت ہوگی قیامت کے دن اللہ تعالی اسے کوئی عوضر قبول نہ کرے گا نہ کوئی بدلہ اور سب مسلمانوں کی ذمہ داری یعنی آمان ایک جیسی ہے ان کا دنہ شخص بھی ایسا کر سکتا ہے یعنی آمان دے سکتا ہے جس شخص نے اپنے والد کے سوا کسی اور کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کیا یا جس غلام نے اپنے مولا یعنی آزاد کرنے والوں کے سوا کسی اور کی طرف نسبت اختیار کی اس پر اللہ کی فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لانت ہے قیامت کے دن اللہ تعالی اس سے کوئی عوضر قبول فرمائے گا نہ بدلہ ابو بکر اور زہر کی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ان کا ادنہ شخص بھی ایسا کر سکتا ہے پر ختم ہو گئی اور ان دونوں نے وہ حصہ ذکر نہیں کیا جو اس کے بعد ہے اور نہ ان کے حدیث میں یہ الفاظ ہیں وہ ان کی تلبار کے تھیلے کے ساتھ لٹکا ہوا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تین سو ستائیس علی بن مصحر اور وقیع دونوں نے اعمر سے اسی سنت کے ساتھ اسی طرح حدیث بیان کی جس طرح آخر تک ابو معابیہ سے ابو قرائب کی روایت کردہ حدیث ہے اور اس میں یہ ہی ضافہ کیا لہٰذا جس نے کسی مسلمان کے امام توڑی اس پر اللہ تعالی کی تمام فرشتوں کی اور سب انسانوں کی لانت ہے قیامت کے دن اسے کوئی عضر قبول کیا جائے گا نہ بدلا ان دونوں کے حدیث میں یہ الفاظ نہیں ہے جس نے اپنے والد کے سیوا کسی اور کی نسبت اختیار کی اور نہ وقیع کی روایت میں قیامت کے دن کا تذکرہ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تین سو اٹھائیس سفیان نے اعمر سے اسی سنت کے ساتھ ابن مصحر اور وقیع کے حدیث کی طرح بیان کی مگر اس میں جس نے اپنے موالی یعنی ازاد کرنے والوں کے علاوہ کسی کے طرح نسبت اختیار کی اور اس پر لانت کا ذکر نہیں ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تین سو انتیز زائدہ نے سلیمان سے انہوں نے ابو سالے سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ حرم ہے جس نے اس میں کسی بیداد کا ارتکاب کیا یا کسی بیداد کے مرتقب کو پناہ دی اس پر اللہ کی فرشتوں کی اور سب انسانوں کی لانت ہے قیامت کے دن اس سے کوئی عذر قبول کیا جائے گا نہ کوئی بدلہ صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تین سو تیس صفیان نے احمد سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے مانند روایت بیان کی اور انہوں نے قیامت کے دن کی الفاظ نہیں کہے اور یہ اضافہ کیا اور تمام مسلمانوں کا ذمہ ایک جیسا ہے ان کا ادنا آدمی بھی پناہ کی پیشکش کر سکتا ہے جس نے کسی مسلمان کے امان توڑی اس پر اللہ کے فرشتوں کی اور سب انسانوں کی لانت ہے قیامت کے دن اس سے کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا نہ کوئی عذر صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تین سو ایک تیس ہمیں یحیٰ بن یحیٰ نے حدیث سنائی کہا میں نے امام مالی کے سامنے قیرات کی کہ ابن شہاب سے روایت ہے انہوں نے سعید بن مسیب سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی وہ کہا کرتے تھے اگر میں مدینے میں ہرنیا چرتی ہوئی دیکھوں تو میں انہیں حراسہ نہیں کروں گا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے دو سیاہ پتھریلے میدانوں کے درمیان کا علاقہ حرم ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تین سو باتیس معمت نے ہمیں زہری سے حدیث پیان کی انہوں نے سعید بن مسیب سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے دو سیاہ پتھروں والے میدانوں کے درمیانی حصے کو حرم قرار دیا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا اگر میں ان دو سیاہ پتھریلے میدانوں کے درمیان ہرنیوں کو پاؤں تو میں انہیں حراسہ نہیں کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے اردگرد بارہ میل کا علاقہ محفوظ چاراگاہ قرار دیا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تین سو تین تیس امام مالک بن انس کے سامنے جنہ حدیث کے قیرات کی گئی ان میں سے سحیل بن عبی صالح نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا لوگ جب کسی موسم کا پہلا فل دیکھتے تو اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اسے پکڑتے تو فرماتے اے اللہ ہمارے فلوں میں برکت عطا فرما ہمارے لئے شہر مدینہ میں برکت عطا فرما ہمارے لئے ہمارے ساع میں برکت عطا فرما اور ہمارے مد میں برکت عطا فرما اے اللہ بلا شبا ابراہیم تیرے بندے تیرے خلیل اور تیرے نبی تھے میں تیرے بندہ اور نبی ہوں انہوں نے تجھ سے مکہ کے لئے دعا کی میں تجھ سے مدینہ کے لئے اتنی برکت کی دعا کرتا ہوں جو انہوں نے مکہ کے لئے کی اور اس کے ساتھ اتنی ہی مزید برکت کی اور بھی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا پھر آپ اپنے بچوں میں سب سے چھوٹے بچے کو بلاتے اور وہ پھل اسے دے دیتے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تین سو چون تیز عبدالعزیز بن محمد مدنی نے ہمیں سحیل بن ابی سالے سے خبر دی انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کسی موسم کا پہلا پھل پیش کیا جاتا تو آپ فرماتے اے اللہ ہمارے لئے ہمارے شہر مدینے میں ہمارے پھلوں میں ہمارے مد میں اور ہمارے ساہ میں برکت پر برکت فرما پھر آپ وہ پھل اپنے پاس موجود بچوں میں سب سے چھوٹے بچے کو دے دیتے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تین سو پین تیز حماد بن اسماعیل بن قلعیہ نے ہمیں حدیث پیان کی کہا ہمیں میرے والد نے وہیب سے حدیث بیان کی انہوں نے یحییٰ بن ابی اسحاق سے روایت کی کہ انہوں نے محرک کے مولا ابو سعید سے حدیث بیان کی کہ انہیں مدینے میں بدھا لی اور سختی نے آ لیا وہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان سے کہا میں کسیر الایال ہوں اور ہمیں تنگ دستی نے آ لیا ہے میرا ارادہ ہے کہ میں اپنے افراد خانہ کو کسی سر سبز و شاداب علاقے کی طرف منتقل کر دوں تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ایسا مت کرنا مدینے میں ہی ٹھہرے رو کیونکہ ہم اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر نکلے میرا خیال ہے انہوں نے کہا حتیٰ کہ ہم اس فان بہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں چند راتیں قیام فرمایا تو لوگوں نے کہا ہم یہاں کسی خاص مقصد کے تحر نہیں ٹھہرے ہوئے اور ہمارے افراد خانہ پیچھے اکیلے ہیں ہم انہیں محفوظ نہیں سمجھتے ان کی یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا بات ہے جو تمہاری طرف سے مجھے پہنچی ہے میں نہیں جانتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح فرمایا اس ذات کے قسم جس کی میں قسم کھاتا ہوں یا فرمایا اس ذات کے قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں نے ارادہ کیا یا فرمایا اگر تم چاہو میں نہیں جانتا کہ آپ نے ان دونوں میں سے کون سا جملہ ارشاد فرمایا میں اپنی اونٹنی پر پالان رکھنے کا عکم دوں پھر اس کے گرہ بھی نہ کھولوں یہاں تک مدینہ پہن جاؤں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ بلا شبہ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کی حرمت کا اعلان کیا اور اسے حرم بنایا اور میں نے مدینہ کو اس کے دونوں پہاڑوں کے درمیان کو حرمت والا قرار دیا کہ اس میں خون نہ بہایا جائے اس میں لڑائی کے لیے ہتھیاں نہ اٹھایا جائے اور اس میں چارے کے سوا کسی اور غرر سے اس کے درختوں کے پتے نہ چھاڑے جائیں اے اللہ ہمارے لیے ہمارے شہر مدینہ میں برکت عطا فرما اے اللہ ہمارے لیے ہمارے ساع میں برکت عطا فرما اے اللہ ہمارے لیے ہمارے مد میں برکت عطا فرما اے اللہ ہمارے لیے ہمارے ساع میں برکت عطا فرما اے اللہ ہمارے لیے ہمارے مد میں برکت عطا فرما اے اللہ ہمارے لیے ہمارے شہر مدینہ میں برکت عطا فرما اور اس برکت کے ساتھ دو برکتیں مزید عطا فرما اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے مدینہ کی کوئی کھاٹی اور درہ نہیں مگر اس پر دو فرشتیں ہیں جو اس کی حفاظت کریں گے یہاں تک کہ تم اس میں واپس آ جاؤ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کوچھ کرو تو ہم نے کوچھ کیا اور مدینہ آگئے اس ذات کے قسم جس کی ہم قسم کھاتے ہیں یا جس کی قسم کھائی جاتی ہے یہ شک ہمات کی طرف سے ہے مدینہ میں داخل ہو کر ہم نے اپنی سوائیوں کے پالان بھی نہیں ابدارے تھے کہ بنو عبداللہ بن خطفان نے ہم پر حملہ کر دیا اور اس سے پہلے کوئی چیل انہیں مشتعل نہیں کر رہی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تین سو چھتیز علی بن مبارک سے روایت ہے کہا ہمیں یحییٰ بن نبی قصیل نے حدیث بیان کی کہا ہمیں مہری کے مولا ابو سعید نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے اسے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ ہمارے مدھ اور ساع میں برکت عطا فرما اور ایک برکت کے ساتھ دو برکتیں مزید عطا فرما صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تین سو سنتیز شیبان اور حرب یعنی ابن شداد دونوں نے یحییٰ بن نبی قصیل سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے مانند حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تین سو اٹیز سعید بن ابو سعید نے مہاری کے آزاد کردہ غلام ابو سعید سے روایت کی کہ وہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس حرہ کی راتوں میں آئے یعنی جن دنوں میں مدینہ طیبہ میں ایک فتنہ مشہور ہوا تھا اور ظالموں نے مدینہ کو لوٹا تھا اور ان سے مشورہ کیا کہ مدینہ سے کہیں اور چلے جائیں اور ان سے وہاں کی گرانی نرخ یعنی مہنگائی اور کسرت آیال کی شکایت کی اور خبر دی کہ مجھے مدینہ کی محنت اور بھوک پر صبر نہیں آسکتا تو سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ تیری خرابی ہو میں تجھے اس کا مشورہ نہیں دوں گا کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ کوئی شخص یہاں کی تکلیف اوپر صبر نہیں کرتا اور پھر مر جاتا ہے مگر یہ کہ میں قیامت کے دن اس کا شفی یا قوا ہوں گا اگر وہ مسلمان ہو صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تین سون تالیس سعید بن عبد الرحمن بن نبی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حدیث بیان کی کہ عبد الرحمن نے انہیں اپنے والد ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے حدیث بیان کی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے میں مدینہ کی دو سیا پتھروں والی زمین کے درمیانی حصے کو حرم قرار دیتا ہوں جیسے ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا تھا کہا پھر ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ انہوں ہم میں سے کسی کو پکڑ لیتے اور ابو بکر نے کہا ہم میں سے کسی کو دیکھتے کہ اس کے ہاتھ میں پرندہ ہے تو اس کے ہاتھ سے چھڑاتے پھر اسے ازاد کروا دیتے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تین سو چالیس سحل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ نو سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مدینہ کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا بلا شبہ یہ حرم ہے امن والا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تین سو اکتالیس عبدہ نے ہمیں حشام سے حدیث پیان کی انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ام الممینین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب ہم مدینہ میں ہجرک کر کے آئے تو وہاں وبائی بغار پھیلا ہوا تھا اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی بیماری دیکھی تو دعا کی کہ اے اللہ ہمارے مدینے کو ہمارے لئے دوست کر دے جیسے تُو نے مکہ کو دوست کیا تھا یا اس سے بھی زیادہ اور اس کو صحت کی جگہ بنا دے اور ہمیں اس کے ساع اور مد میں برکت دے اور اس کے بخار کو جحفہ کی طرف پھیر دے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تین سو بیالیس ابو عسامہ اور ابن نمیر دونوں نے حشام بن عروہ سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے ہم معنی حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تین سو تین تالیس نافے نے ہمیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے جس نے اس مدینے کی تنگ دستی پر صبر کیا میں قیامت کے دن اس کے لئے سفارشی ہوں گا یا گواہ صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تین سو چوالیس امام مالک نے قطن بن وحب بن عبائمیر بن عجدہ سے روایت کی انہوں نے حضرت زبیر کے آزاد کردہ غلام یوحنیس سے روایت کی انہوں نے انہیں یعنی قطن کو خبر دی کہ وہ فتنہ یعنی واقعہ حرہ کے دوران میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیٹے ہوئے تھے ان کے پاس ان کے ایک آزاد کردہ لونڈی سلام کرنے حاضر ہوئی اور عرض کی اے حبو عبد الرحمن ہمارے لئے گزر اوقات مشکل ہو گئی ہے لہٰذا میں مدینے سے نقل مکانی کرنا چاہتی ہوں اس پر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا یہی مدینے میں بیٹی رہو نادان عورت بلا شبا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کوئی بھی اس کی تنگ دستی اور سختی پر سکتا مگر قیامت کے دن میں اس کے لئے گواہ ہوں گا یا سفارشی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تین سو پنتالیس زہاق نے ہمیں قتن خزائی سے خبر دی انہوں نے مسعب کے مولا یخنیس سے انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جس نے اس شہر کی تنگ دستی اور سختی پر سبر کیا میں قیامت کے دن اس کا گواہ ہوں گا یا سفارشی ان کی مراد مدینہ سے تھی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تین سو چھالیس علیہ بن عبدالرحمن بن یعقوب نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے کوئی شخص مدینہ کی تنگ دستی اور مشقت پر سبر نہیں کرتا مگر قیامت کے دن میں اس کا سفارشی یا گواہ ہوں گا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تین سو سنتالیس ابو عبداللہ قرآس کہتے ہیں میں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے اسی کے ماند ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تین سو اٹھالیس صالح بن ابو صالح نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی مدینہ کی مشقتوں پر سبر نہیں کرتا آگے اسی کے ماند ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تین سو انچاس نوعین بن عبداللہ نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ میں داخل ہونے کے راستوں پر فرشتیں مقرر ہیں اس میں تعون اور دجال داخل نہیں ہو سکے گا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تین سو پچاس اسماعیل بن جعفر سے روایت ہے کہا اللہ نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرقی جانب سے مسیح تجال آئے گا اس کا ارادہ مدینہ میں داخل ہونے کا ہوگا یہاں تک کہ وہ عود پہاڑ کے پیچھے اترے گا پھر فرشتیں اس کا رخ شام کی طرف پھیڑ دیں گے اور وہیں وہ ہلاک ہو جائے گا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تین سو اکاون ہمیں عبدالعزیز یعنی درابردی نے حدیث بیان کی انہوں نے اللہ سے انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت لوگوں پر ایسا آئے گا کہ آدمی اپنی بھتیجے اور اپنے قرابت والے کو پکارے گا کہ خوشحالی کے ملک میں خوشحالی کے ملک میں چلو حالکہ مدینہ ان کے لئے بہتر ہوگا کہا ہاش کہ وہ جانتے ہوتے اور قسم ہے اس پروردگار کی کہ میری جان اس کے ہاتھ میں ہے کہ کوئی شخص مدینہ سے بیزار ہو کر نہیں نکلتا مگر اللہ تعالیٰ اس سے بہتر دوسرا شخص مدینہ میں بھیج دیتا ہے آگا رہو کہ مدینہ لوہار کی بھٹی کی معنیت ہے کہ وہ میل کو نکال دیتا ہے اور قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ مدینہ اپنے شریل لوگوں کو نکال نہ دے گا جیسے کہ بھٹی لوہی کی میل کو نکال دیتی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تین سو بہون امام مالک بن انس نے یعیہ بن سائیس سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے ابو حباق سعید بن یاسار سے سنا وہ کہہ رہے تھے میں نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایک بستی کی طرف حجرت کر جانے کا حکم دیا گیا جو تمام بستیوں کو کھا جائے گی یعنی سب پر غالب آ جائے گی لوگ اسے یسرپ کہتے ہیں وہ مدینہ ہے وہ شریل لوگوں کو نکال دے گی جیسے بھٹی لوہی کے میل کو باہر نکال دیتی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تین سو ترے پن سفیان اور عبدالوہاب دونوں نے یحییٰ بن سعیس سے اسی سنت کے ساتھ روایت کی اور دونوں نے کہا جیسے بھٹی میل کو نکال دیتی ہے ان دونوں نے لوہی کا ذکر نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تین سو چوان حضرت جعبی بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بددو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی اس کے بعد اس بددو کو مدینہ میں بخار نے آ لیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میری بیعت واپس کر دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرما دیا پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا مجھے میری بیعت واپس کر دیں آپ نے دوبارہ انکار کر دیا پھر وہ تیسری مرتبہ آیا اور کہا اے محمد مجھے میری بیعت واپس کر دو علیہ وسلم نے پھر انکار فرمایا اس کے بعد آرابی نکل گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ بھٹی کی طرح ہے وہ اپنے میل یعنی برے لوگوں کو باہر نکال دیتا ہے اور یہاں کا پاکیزہ یعنی خالص ایمان والا نکھر جاتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تین سو پچپن حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ یہ تیبہ پاک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد مدینہ تھا یہ میل کچیل کو اس طرح دور کر دیتا ہے جیسے آگ چاندی کے میل کچیل کو نکال دیتی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تین سو چپپن حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مدینہ کا نام تابہ رکھا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تین سو ستاون عبداللہ بن عبدالرحمن بن یحنیس نے مجھے عبداللہ قرآن سے خبر دی انہوں نے کہا میں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بارے میں قبائی دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس شہر یعنی مدینہ والوں کی برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسا پگھلا دیتا ہے جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تین سو اٹھاون محمد بن حاتم اور ابراہیم بن دینار نے مجھے حدیث بیان کی دونوں نے کہا ہم سے حجاج نے حدیث بیان کی نیس محمد بن رافع نے مجھے حدیث بیان کی کہا ہمیں عبدالرزاق نے حدیث سنائی انہوں یعنی حجاج اور عبدالرزاق نے ابن جرائی سے روایت کی انہوں نے کہا مجھے عمر بن جہیہ بن عمارہ نے خبر دی کہ انہوں نے یعنی ابو عبداللہ قرآن سے سنا اور وہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں یعنی شاگردوں میں سے تھے وہ یقین سے کہتے تھے کہ انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس کے باشندوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد مدینے سے تھی برائی کا ارادہ کیا اللہ اسے اس طرح پگلا دے گا جس طرح نمک پانی میں پگل جاتا ہے ابن حاتم نے ابن یحنیس کے حدیث میں سو یعنی برائی کی جگہ شر یعنی نقصان کا لفظ بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تین سو انسیٹ ابو حارون موسیٰ بن ابی عیسیٰ اور محمد بن عمر دونوں نے ابو عبداللہ قرآن سے سنا انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے ماند روایت کرتے ہوئے سنا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تین سو ساٹھ حاتم یعنی ابن اسمعیل نے ہمیں عمر بن نبیس سے حدیث بیان کی مجھے دینار قرآن نے خبر دی انہوں نے کہا میں نے سعید بن ابی وقعہ صلی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اہل مدینہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا اللہ تعالیٰ اسے اس طرح پگلا دے گا جس طرح نمک پانی میں پگل جاتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تین سو اکسٹھ اسمعیل بن جعفر نے ہمیں عمر بن نبیق قعبی سے حدیث بیان کی انہوں نے ابو عبداللہ قرآن سے روایت کی کہ انہوں نے سعید بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے اسی کے مانند ہے البتہ انہوں نے کہا بڑی مصیبت یا برائی میں مبتلا کرنے کا ارادہ کیا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تین سو باسٹھ اسمع بن زید نے ہمیں ابو عبداللہ قرآن سے حدیث بیان کی اسمع نے کہا میں نے ان سے سنا کہہ رہے تھے میں نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ دونوں کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ اہل مدینہ کے لئے ان کے مد میں برکت عدا فرما آگے اسی طرح حدیث بیان کی اور اس میں ہے جس نے اس کے باشندوں کے ساتھ برائیت ارادہ کیا اللہ تعالیٰ اسے اس طرح پگلا دے گا جس طرح پانی میں نمک پگل جاتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تین سو ترے سٹھ واقعہ نے ہمیں حشام بن عروہ سے حدیث بیان کی انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے عبداللہ بن صبحیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے صفیان بن عبی صبحیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شام فتح کر لیا جائے گا تو کچھ لوگ انتہائی تیزی سے اونٹ ہانکتے ہوئے اپنے اہل و ایال سمیت مدینے سے نکل جائیں گے حالانکہ مدینہ ان کے لئے بہتر ہوگا اگر وہ جانتے ہوں پھر یمن فتح ہوگا تو کچھ لوگ تیز رفتاری سے اونٹ ہانکتے ہوئے اپنے اہل و ایال سمیت مدینے سے نکل جائیں گے حالانکہ مدینہ ان کے لئے بہتر ہوگا اگر وہ جانتے ہوں پھر عراق فتح ہوگا تو کچھ لوگ تیزی سے اونٹ ہانکتے ہوئے اپنے اہل و ایال سمیت مدینے سے نکل جائیں گے حالانکہ مدینہ ان کے لئے بہتر ہوگا اگر وہ جانتے ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تین سو چون سٹھ ہمیں ابن جوریج نے خبر دی کہا مجھے حشام بن عروہ نے اپنے والی سے خبر دی انہوں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے صفیحان بن عبی زہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا سیدنا صفیحان بن عبی زہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یمن فتح ہوگا تو کچھ لوگ مدینے سے اپنے اونٹوں کو ہانکتے ہوئے اپنے گھر والوں اور خدام کے ساتھ نکلیں گے حالانکہ مدینہ ان کے لئے بہتر ہوگا کاش وہ جانتے ہوتے پھر شام فتح ہوگا اور مدینہ کے ایک قوم اپنے گھر بالوں اور خدام کے ساتھ اونٹوں کو ہانگتے ہوئے نکلے گی اور مدینہ ان کے لئے بہتر ہوگا کاش وہ جانتے پھر عراق فتح ہوگا اور مدینہ کے ایک قوم اپنے گھر بالوں اور خدام کے ساتھ اپنے اونٹوں کو ہانگتے ہوئے نکلے گی حالانکہ مدینہ ان کے حق میں بہتر ہوگا کاش وہ چانتے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تین سو پین سٹھ ابو صفوان اور ابن وحب نے یونس من یعزیز سے انہوں نے ابن شہاب سے انہوں نے سعید بن مسیب سے روایت کی کہ انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے بارے میں فرمایا اس کے رہنے والے اس کے بہترین حالت میں ہونے کے باوجود اسے اس حالت میں چھوڑ دیں گے کہ وہ خورا کے متلاشیوں کے قدموں کے نیچے روندہ جا رہا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مراد درندوں اور پرندوں سے تھی امام مسلم نے کہا یہ ابو صفوان عبداللہ بن عبد الملک ہے دس سال تک ابن جوریج کا پروردہ یعنی یتیم جن کی گوت میں تھا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تین سو چھے آسٹ اقیل بن خالد نے مجھے ابن شعب سے حدیث سنائی انہوں نے کہا مجھے سعید بن مسیب نے خبر دی کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے تھے کہ لوگ مدینہ کو اس کے خیر ہونے کے باوجود چھوڑ دیں گے اور اس میں کوئی نہ رہے گا سوائے دلندوں اور پرندوں کے پھر قبیلہ موزہینہ سے دو چرباہی اپنی بکریوں کو بکارتے ہوئے مدینہ جانے کا ارادہ کرتے ہوئے نکلیں گے اور وہ مدینہ کو ویران پائیں گے یہاں تک کہ سنیت الودا تک پہنچیں گے تو اپنے موں کے بل گر پڑیں گے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تین سو سٹھ سٹھ عبداللہ بن ابو بکر نے عباد بن تمیم سے انہوں نے عبداللہ بن زید بن آزم مازنی رضی اللہ تعالیٰ نے سی روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جگہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تین سو سٹھ ابو بکر نے عباد تمیم سے انہوں نے عبداللہ بن زید انساری رضی اللہ تعالیٰ نے سی روایت کی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے جو جگہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تین سو انتر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے سی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور میرے ممبر میرے حوث پر ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تین سو ستر حضرت ابو حمید رضی اللہ تعالیٰ نے سی روایت ہے کہا اغزوہ تبوک کے موقع پر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے اور آگے حدیث بیان کی اس میں ہے پھر ہم سفر سے واپس آئے حتیٰ کہ ہم وادی میں پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی رفتار تیز کرنے والا ہوں تم میں سے جو چاہے وہ میرے ساتھ تیزی سے آ جائے اور جو چاہے وہ ٹھہر کر آ جائے پھر ہم نکلے حتیٰ کہ جب بلندی سے ہماری نگاہ مدینہ پر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ طعبہ یعنی پاک کرنے والا شہر ہے اور یہ احد ہے اور یہ پہاڑ ایسا ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تین سو ایک اتر عبید اللہ بن معاذ نے ہم سے حدیث بیان کی کہا میرے والد نے ہمیں حدیث سنائی کہا ہمیں قررہ بن خالب نے قطادہ سے حدیث بیان کی کہا ہمیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث بیان کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اہد ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تین سو بہتر حرامی بن عمارہ نے مجھے سابقہ سنت کے ساتھ حدیث بیان کی کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے سے روایت ہے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہد پہاڑ کے طرف دیکھا اور فرمایا بے شک اہد ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تین سو تہتر صوفیان بن عیعینہ نے ہمیں زہری سے حدیث بیان کی انہوں نے سعید بن مسیب سے انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی وہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے تھے آپ نے فرمایا میری اس مسجد میں ایک نماز دوسری مسجدوں میں ایک ہزار نمازوں سے افضل ہے سوائے مسجد حرام کے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تین سو چوہتر معمر نے ہمیں زہری سے خبر دی انہوں نے سعید بن مسیب سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اس مسجد میں ایک نماز کسی بھی اور مسجد کی ایک ہزار نمازوں سے بہتر ہے سوائے مسجد حرام کی نماز کے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تین سو پچھتر ابو سلم بن عبد الرحمن اور جوہینہ والوں کے آزاد کردہ غلام ابو عبداللہ آغر سے روایت ہے اور یہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں یعنی شاگردوں میں سے تھے ان دونوں نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ایک نماز مسجد حرام کو چھوڑ کر دوسری مسادت میں ایک ہزار نمازوں سے افضل ہے بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں سے آخری ہیں اور آپ کی مسجد بھی کسی نبی کی تعمیر کردہ آخری مسجد ہے ابو سلمہ اور ابو عبداللہ نے کہا ہمیں اس بارے میں شک نہ تھا کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کر رہے ہیں چنانچہ اسی بات نے ہمیں روکے رکھا کہ ہم ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سماق کا اس بات کرائیں حتیٰ کہ جب ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے تو ہم نے آپس میں اس بات کا تذکرہ کیا اور ایک دوسرے کو ملامت کی کہ ہم نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں گفتگو کیوں نہیں کی تاکہ اگر انہوں نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی تو اس کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دیتے ہم اسی کیفیت میں تھے کہ عبداللہ بن ابراہیم بن قارز ہمارے ساتھ مجلس میں آ بیٹھے تو ہم نے اس حدیث کا اور جس بات کے بارے میں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے سراحت کرنے میں ہم نے کوتائی کی تھی کا تذکرہ کیا تو عبداللہ بن ابراہیم بن قارز نے ہمیں کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شباہ میں تمام انبیاء میں سے آخری نبی ہوں اور میری مسجد آخری مسجد ہے جسے کسی نبی نے تعمیر کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 3376 عبدالوہاب نے ہمیں حدیث بیان کی کہا میں نے یحیب بن سعید کو کہتے ہوئے سنا کہ میں نے ابو صالح سے پوچھا کہ آپ نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھنے کی فضیرت بیان کرتے ہوئے سنا ہے انہوں نے کہا نہیں البتہ مجھے عبداللہ بن ابراہیم بن قارز نے بتایا کہ انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ حدیث بیان کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اس مسجد میں ایک نماز اس کے سوا دوسری مسجدوں کے ایک ہزار نمازوں سے بہتر یا فرمایا ایک ہزار نمازوں کی طرح ہے اللہ یہ کہ وہ مسجد حرام ہو صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تین سو ستتر یہیہ قطان نے یہیہ بن سعید سے اسی سنت کے ساتھ یہی حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تین سو اٹھتر یہیہ قطان نے ہمیں عبید اللہ بن عمر سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا مجھے نافے نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خبر دی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اس مسجد میں ایک نماز اس کے سوا دوسری مسجدوں میں ایک ہزار نمازیں ادا کرنے سے افضل ہے سوائے مسجد حرام کے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تین سو اناسی ابو عسامہ عبداللہ بن نمیر اور عبدالوہاب سب نے عبید اللہ سے اسی سنت کے ساتھ یہ حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تین سو اٹھتر موسیٰ جوہنی نے نافے سے انہوں نے ابن عمر رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے آگے اسی کے مانند ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تین سو اکاسی ایوب نے نافے سے انہوں نے ابن عمر رضی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مانند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تین سو اٹھتر لئیس نے نافے سے روایت کی انہوں نے ابراہیم بن عبداللہ بن معبد بن عباس سے روایت کی کہا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا ایک عورت بیمار ہو گئی اس نے کہا اگر اللہ نے مجھے شفا دی تو میں بیت المقدس میں جا کر ضرور نماز ادا کروں گی وہ سہتیاب ہو گئی پھر سفر کے ارادے سے تیارے کی یعنی سفر سے پہلے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت محمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں سلام کہنے کے لئے حاضر ہوئے اور انہیں یہ سب بتایا تو حضرت محمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا بیٹھ جاؤ اور جو زادرہ تم نے تیار کیا ہے وہ کھالو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھ لو بلا شبا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے اس مسجد میں ایک نماز پڑھنا اس کے سوا باقی تمام مساجد میں ایک ہزار نمازیں ادا کرنے سے افضل ہے سوائے مسجد کعبہ کے صحیح مسلم حدیث نمبر 3383 سفیان نے زہری سے انہوں نے سعید بن مسیب سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی وہ اس لسلے روایت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے تھے کہ عبادت کے لئے تین مسجدوں کے سوا رخت سفر نہ باندھا جائے میری یہ مسجد مسجد حرام اور مسجد اقصہ صحیح مسلم حدیث نمبر 3384 معمر نے زہری سے اسی سنت کے ساتھ روایت کی البتہ انہوں نے کہا عبادت کے لئے تین مسجدوں کی طرف رخت سور باندھا جا سکتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 3385 سلمان اغر نے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ بتا رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف تین مسجدوں کی طرف ہی عبادت کے لئے سفر کیا جا سکتا ہے قابی کی مسجد میری مسجد اور ایلیہ کی مسجد یعنی مسجد اقصہ صحیح مسلم حدیث نمبر 3386 عمید خراج سے روایت ہے کہا میں نے ابو سالمہ بن عبد الرحمن سے سنا انہوں نے کہا عبد الرحمن بن عبی سعید خدری میرے ہاں سے گزرے تو میں نے ان سے کہا آپ نے اپنے والد کو اس مسجد کے بارے میں جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی اس طرح ذکر کرتے ہوئے سنا انہوں نے کہا میرے والد نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کی اہلیہ محترمہ کے گھر میں حاضر ہوا اور عرض کی اے اللہ کے رسول دونوں مسجدوں میں سے کون سی مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے کہا آپ نے مٹھی بھر کنکریہ لیں اور انہیں زمین پر مارا پھر فرمایا وہ تمہاری یہی مسجد ہے مدینہ کی مسجد کے بارے میں ابو سلامہ نے کہا تو میں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے بھی تمہارے والد سے سنا وہ اسی طرح بیان کر رہے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 3387 حمید طویل نے ابو سلامہ سے انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی معنید روایت کی اور انہوں نے سند میں عبد الرحمن بن ابو سعید کا ذکر نہیں کیا یعنی براہ راست حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 3388 ایوب نے ہمیں نافع سے حدیث بیان کی انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کر اور کبھی پیدل عبا کی زیارت فرماتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 3388 ابو بکر بن ابی شہیبہ نے حدیث بیان کی کہا ہمیں عبداللہ بن نمیر اور ابو سامہ نے عبید اللہ سے حدیث سنائی اسی طرح محمد بن نمیر نے ہمیں حدیث سنائی کہا میرے والد نے ہمیں حدیث سنائی کہا ہمیں عبید اللہ نے نافع سے انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کر اور پیدل دونوں طرح سے قبہ تشریف لاتے اور وہاں دو رقاتیں ادا فرماتے ابو بکر نے اپنی روایت میں کہا یہ ابو سامہ نے نہیں بلکہ ابن نمیر نے کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں دو رقاتیں نماز ادا کرتے صحیح مسلم حدیث نمبر 3390 ہمیں یہیہ نے حدیث بیان کی کہا ہمیں عبید اللہ نے حدیث بیان کی کہا مجھے نافے نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کر اور پیدل عبا تشریف لائے کرتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 3391 خالد بن حارس نے ہمیں ابن عجلان سے حدیث بیان کی انہوں نے نافے سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہیہ قطان کے حدیث کے ماند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 3392 یہایہ بن یہایہ نے کہا میں نے امام مالی کے سامنے قیرات کی کہ عبداللہ بن دینار سے روایت ہے انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کر اور پیدل عبا تشریف لائے کرتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 3393 ہمیں اسماعیل بن جعفر نے حدیث بیان کی کہا مجھے عبداللہ بن دینار نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کر اور پیدل عبا تشریف لائے کرتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 3394 مجھے زہر بن حرب نے حدیث بیان کی کہا ہمیں صفیان بن عویعینہ نے حدیث سنائی انہوں نے عبداللہ بن دینار سے روایت کی کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر ہفتے کے روز قبا آتے تھے وہ کہا کرتے تھے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ ہر ہفتے کے روز یہاں تشریف لاتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 3395 ابن عبی عمر نے صفیان سے باقی ماندہ اسی سنت کے ساتھ روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے کے روز قبا آتے آپ وہاں سوار ہو کر اور کبھی پیدل تشریف لاتے تھے ابن دینار نے کہا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی ایزا ہی کرتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 3396 صفیان صولی نے ابن دینار سے اسی سنت کے ساتھ روایت کی مگر ہفتے کے روز کا ذکر نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 3397 ابو معاویہ نے ہمیں آمش سے خبر دی انہوں نے ابراہیم سے انہوں نے القما سے روایت کی انہوں نے کہا میں مینہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ پیدل چل رہا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ان کی ملاقات ہوئی وہ کھڑے ہو کر ان سے باتیں کرنے لگے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ان سے کہا ابو عبد الرحمن کیا ہم کسی نوجوان لڑکی سے آپ کی شادی نہ کروا دیں شاید وہ آپ کو آبی کا وہ زمانہ یاد کرا دے جو گزر چکا ہے کہا تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کہا اگر آپ نے یہ بات کہی ہے تو اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا تھا اے جوانوں کی گروہ تم میں سے جو کوئی شادی کی استعداد رکھتا ہو وہ شادی کر لے یہ نکاح کو زیادہ چھکانے والی اور شرمگاہ کی زیادہ حفاظت کرنے والی ہے اور جو استعداد نہیں رکھتا تو وہ روزے کو لازم کر لے یہ اس کے لئے خواہش کو قابو کرنے کا ذریعہ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 3398 جہریر نے ہمیں آمش سے حدیث بیان کی انہوں نے ابراہیم سے انہوں نے القامہ سے روایت کی کہا میں مینہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کی ساتھ پیدا چل رہا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے ملے تو انہوں نے کہا ابو عبد الرحمن میرے ساتھ آئیں کہا وہ انہیں تنہائی ملے گئے جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ انہیں اس تنہائی کی ضرورت نہیں تو انہوں نے مجھے بلالیا کہا القامہ آ جاؤں میں آ گیا تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا ابو عبد الرحمن کیا ہم کسی کماری لڑکی سے آپ کی شادی نہ کرا دیں شاید یا آپ کے دل کی اسی کیفیت کو لوٹا دے جو آپ اہد جوانی میں محسوس کرتے تھے تو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اگر آپ نے یہ بات کہی ہے پھر ابو معاویہ کی حدیث کے مانند بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 3399 ابو معاویہ نے ہمیں احمد سے حدیث سنائی انہوں نے عمارہ بن عمیر سے انہوں نے عبد الرحمن بن یزید سے انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا اے جوانوں کی جماعت تم میں سے جو شادی کرنے کی استعداد رکھتا ہو وہ شادی کر لے یہ نگاہوں کو چھکانے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے میں دوسری چیزوں کی نسبت بڑھ کر ہے اور جو استعداد نہ پائے وہ خود پر روزے کو لازم کر لے یا اس کے لیے اس کی خواہش کو قطع کرنے والا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 3400